گورنر پنجاب کی خالی نشست پر سینٹ کے زمنی الیکشن کے لیے میدان سچ گیا پولنگ کا عمل جاری تحقیق انصاف کے ڈاکٹر شہزاد اور وسیم نون لیگ کے خاجہ مدحسان کے درمیان مقابلہ ایک سو سی ووٹ لینے والا جیت کا اہل ہوگا پیپلز پارٹی کا مسلم لگنون کی حمایت کا اعلان حمزہ شہباز کا رانہ مشہود کے بیان سے اظہارے لا تالو کی ڈیل کی باتیں غلط ہیں فرنڈلی اوپوزیشن نہیں کریں گے نواز شریف نے اگر ڈیل کرنا ہوتی تو اس وقت کرتے جب ان کو ضرورت تھی حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو پی ٹی آئی پر کڑی تنکیت کہا جھوٹے دعوے کرنا آسان ایک ماہ میں ہی حکومت کا پول کھل گیا بہن سے فروغ کرنے کے علاوہ حکومت نے کیا کیا ہے خاجہ احمد حسان ڈوکٹر شہزاد وسیم ڈرانہ محمد اقبال ڈوکٹر یاسمین راشد اور خدیجہ فاروقی سمیت ارکان اسمبلی کی آمد ڈوکٹر شہزاد وسیم کا کہنا ہے کہ تحقیق انصاف کو اکثریت حاصل ہے میدان بھی حاضی ہے اور گھوڑا بھی پتہ چل جائے گا کون کتنے ووٹ لے گا نون لی کے خاجہ احمد حسان بھی جیت کے لیے پورازم بولے اچھا مقابلہ ہوگا ہم نے پورا ہوم ورک کیا ہے ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے ارکان اسمبلی کے لیے تگڑا ناشتہ سیری پائے، حلوہ پوری، نانچنے، بونگچنے اور ابلے انڈے، اوملیٹ، سیلڈ اور ڈبل روٹی سے تواز ہو مشن کلین لہور تجابوزات کے خلاف آپریشن کا دوسرا روز ہربنس پورابی تجابوزات کے خلاف آپریشن میں مزاہمت متاثرین ڈنڈے اور لے کر شدید اسجاج انتظامیہ کے خلاف نارے بازی، پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ڈی جی ایڈے کی نگرانی میں بھی سبزہزار شیرہ کورٹ میں تجابوزات کے خلاف بڑا آپریشن، ٹراکڑڈا کے لیے مختص ارازی پر تعمیرات میں اسمار اکبال ٹاؤن کے علاقے نجف کلونی میں مبینہ پولیس مقابلہ نو سالہ بچے علی رضا سے مبینہ زیادتی اور قتل کا ملزم بھلاک گرفتار ملزم نعیم کو جائے وقوع پر لے جا رہا تھا کہ ملزم کے ساتھوں نے فائرنگ کر دی جسے وہ مارا گیا پولیس کا دعویٰ بچے کی لاش دریائے راوی کے کنارے سے ملی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے رکھنے اسمبلی امجد محمود چودری کی ملاقات ڈیم فنڈ کے لیے پچیس روپے کا چیک دیا امجد محمود چودری کا ہر ماہ کی تنخواہ بھی ڈیم فنڈ میں دینے کا اعلان دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کا معاملہ چیئرمن وابدہ کا ڈی جی سیول ایوییشن اوثالٹی کو خط دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے چلاس ائرپورٹ کو فال کرنے کے لیے سیول ایوییشن اوثالٹی کو درخواست ڈی جی سیول ایویشن نے چلاس ائرپورٹ فال کرنے کے لیے آلہ سطح کا بورد تشکیل دے دیا سولہ بھٹا مزور بھٹا مالک کی قید سے بازیاب کر آکر دالت میں پیش ہائی کورٹ کا بھٹا مزدوروں کو رہا کرنے کا حکوم